اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ریتا ہے حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا بلکہ احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے انچی ہے یقین رکھو ایسا شخص آن قریب خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ پیس نمبر 76 اپن کریں پیس نمبر 76 عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن موسیقی 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 موسیقا ایمان بجید کیا سورات اللہ علی کی سورت اللہ علی کی طلب سورت اللہ علی کی کی سورت اللہ علی کی کی سورت اللہ علی کی پیج نمبر 79 سورت اللہ عرق اعوذ باللہ من الشیطان ارفاجی بس اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت احلم بهذا البلد والوالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في قبض احساب ان لن يقدر عليه عهد يقول اهلتما لن لبدا احساب ان لم يروا اهد الم نجعل له عینين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتها مل اقبه وما ادراك مل اقبه فاخف رقبه او اتعام في يوم دی مسغبه يتيماً دا مقربه او مسكيناً دا مطربه ثم كان من الذين آمنوا وتخواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة او اولایک اصحاب الميمنا والذين مكفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمى حليهم نارم نعصده سزاق الله جزاق الله جی ترجمہ پڑھیں ترجمہ پڑھیں ترجمہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ اے پغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا کہتا ہے کہ میں نے دھیروں مال اڑا ڈالا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی اور ہم زبان اور اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیئے ہیں پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہو پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدم کی ثابت قدمی کی تاقید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاقید کی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں اور ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی میکہ آپ کو پڑے ایسی شروع اب اس کی تشریح ہے یہ ترجمہ تھا آپ تشریح پڑھ رہے ہیں جی بلال ایسی تشریح سورت البلد مکی سورت ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں oben مکی صورت کیا کیا کہتے مکی صورت بیلال کیا کہتے مکی صورت اور جو مدنی صورت ہوتی ہیں اس کا كیا مطلب ہے کہ وہ مدینہ میں آئی تھی جو مدینہ میں نازل ہوگی تھی وہ مدنی ہے اور جو مکہ شریف میں نازل ہوگی تھی آپ تو مکی کہلات ہے جی پڑھیں اس صورت میں بیان کی گئی اہم باتیں مندرجہ زیل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جس شہر کی قسم کھائی ہے وہ مکہ مکرمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس ایک مقدس شہر شہر قرار دیا ہے اور اس شہر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے اس شہر کی شان اور بڑھا دی ہے دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشکت میں لگا رہتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص چاہے کہ اس سے دین کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے تو یہ ممکن نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر دین کی خاطر مشکتیں مشکتیں اٹھائی اور تکالیف بردارت کی ٹھیک ہے عبد الرحمن آپ پڑھیں آپ آگے عبد الرحمن جی بٹی شروع کریں پھارے مکہ اسلام کو مٹانے کے لیے پھارے مکہ اسلام کو مٹانے کے لیے پھارے مکہ اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ساڑے عمال کی خبر ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے میکی اور بدھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے راہ سے دکھائے ہیں لیکن برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ملے گی فاتمہ آپ پڑھو آگے گاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں عام طور سے جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کیلئے اختیار کیا جاتا ہے یہاں گاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے اور ان کو گاٹی میں داخل ہونا اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ عمال انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں یہ اب اس طرح ہے کہ یہ جو صورت ہے صورت بلد اور صورت اللہ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ اور اربی ٹیکسٹ آپ نے یاد کرنا ہے جو کہ کسی نے کیا نہیں ہوگا یہ تو مجھے بتاتا ہے کسی نے یاد کیے بٹے بتائیں مائک آن کر کے میں نے آپ کے مائٹ سے بند کیا نہ کچھ کسی نے کیا نہیں ہے کسی نے کیا نہیں ہے مائک آن کر کے بات کیا کریں یک تو پھر کامرا بھی آکھ ہے جی مائک بھی آن کریں ہمیں ترجمہ یاد کی ہے کہ ترجمہ یاد کی ہے کہ ترجمہ یاد کی ہے ترجمہ یاد کی ہے تو پی کس دن ڈیس لے 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 لوں لے لوں سرپرائز تیسٹ ہوگا اوکی ڈیس یہ کس چیز کا ہوگا بس ابھی تو صرف یہ سورتوں کا ہی ہوگا پہلے سورتوں کا ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھے اچھا پیچھے والی سورت جو تھی سورت اللہیل اس کے قوشن کے آنسر مارک کیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے یاس ٹیچر بیلال آپ نے بیلال آپ نے بیلال آپ نے بیلال آپ نے چلیں اس کے آنسر مارک کریں سورت اللہیل میں اللہ تعالی نے کن چیزوں کی قسم کھائی ہے رات دن اور اس رات کی ریس نے نار اور مادہ کو پیدا گیا پیچھے میں بتاؤں پورا اگزیکٹ آنسر ہاں بتائیں اللہ تعالی نے سورہ اللہیل میں رات کی دن کی اور نار اور مادہ پیدا کرنے والے کی قسم کھائی ہے تسیلل federal ، تسیلل تشک میں تکBSہ پیشنمبر وتسیلل ؟ رات کی کم ج یہ ہے یہ ڈب جی شخص تو آپ کو یہ کہنے کی روی کو ہماری کے بارے ہیں جی کیونک حکرت آپ کو ہماری عبادت کرتے ہیں میں کہتے ہیں میں نے کہتے ہیں پانک بارے اللہ تعالیٰ نے شورعہ لائل میں رات کی دن کی اور نر اور مادہ پیدا کرنے والے کی قسم کھائی ہے شاہد باش اس کا آنسر یہی بلتا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھیں اس کا آنسر پینسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رات کی اور دن کی اور نر اور مادہ کی قسم کھائی ہے جی رات کی اور دن کی اور نر اور مادہ کو پیدا کرنے والے کی قسم کھائی ہے سوال نمبر دو ہے کس شخص کا مال اس کے کام نہیں آئے گا مخلی شخص کا بلکل صحیح بخیل شخص کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا بخیل شخص کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا بلال آپ لکھ رہے ہیں بلال عبد الرحمن بلال آپ لکھ رہے ہیں نہیں آئے گا اس کے بعد ہے دنیا اور آخرت دونوں کس کے قبضے میں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں جہنم کی آگ میں کون داخل ہوگا تیجے میں بتا ہوں پیج نمبر 77 پیج نمبر 77 قیطelyو پیilibنا لو شکس ان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا توmoon کرے گا جنبی تکلیف داونزل کی جانی دوزا خطر جانا پڑے گا جی نیکس پڑے نیکس پڑے فاتمہ یی تیجئر جہنم کی آگ سے کس کو دور رکھا جائے گا جی فیچر اس کا آنسر ہے پیج نمبر سیونٹی سیون پرس لائن پہ ہے ایسے پرہرکار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیز کی حاصل کرنے کیلئے اللہ کے راستے میں دیتا ہے جی شاباش ماں کریں اس کو چلیں بہترین ہو گیا اب چلیں کیونکہ سورت البلد اور سورت الحمزہ کا ایک ہی مشک ہے دونوں سورتوں کی تو جب ہم سورت حمزہ پڑیں گے تو پھر ہم اس کی مشک کریں گے ٹھیک ہے میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے ہاں جی بولے پیجر جو میمہ نے آنسر بتایا وہ ہے جہنم کی آگ میں کون داخل ہوگا تو اس نے بتایا جہنم کی آگ میں وہ داخل ہوگا اسے تکلیف کی منزل یعنی دوزخ میں جانا پڑے گا تو ٹیچر یہ نہیں ہوگا جہنم کی آگ میں وہ انسان داخل ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا voila تو یہ ہی ہے ہوں وہ ہم نے پورت پوائنٹ ہے جہنم چیم 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 چیهمختبہ تو یہ ہم نے پورت پوائنٹ بتایا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ پورت پوائنٹ ہوگا اور انسان یعنی ج обнаруж کسی و لاحظہ یعنی دوزخ میں جانا پڑے گا یہ بتایا ہوں ٹھیک بتایا ہوں ہاں ہاں اوکے ایچھر آپ کو پی دیکھیں گی کس پی حلال والا وریا سورہ والا کار ہاں جی میں دیکھتی ہوں بلال کسی جلے گئے ان کلاس میں سے دکھائیں ہم نوش کیونکہ صرف اسمار کا